بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے اسم صفت المشبہ صفت مشبہ کیا ہے یہ اسم صفت ہے جس کو مشابہت دی گئی ہو مشابہت سے مراد ریزمبلنس کسی اور کے ساتھ اس کی ریزمبلنس دی گئی ہے تو یہاں پہ یہ اسم الفائل اور اسم المفہول کے ساتھ اس کی ریزمبلنس ہے دوسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ یہ وہ اسمیں جو فعل لازم سے بنایا جائے اور تیسری جس میں مزدر کے معنی دائمی پائے جائے یعنی اس کے جو مزدر کے جو معنی ہیں وہ پرمنٹلی اس کے اندر موجود ہوں دائمی سے مراد ہے پرمنٹ اسم صفت المشبہ اور اسم الفائل میں مشابہت کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں صفت کے معنی اور مفہوم موجود ہوتے ہیں ایک مشابہت یہ ہے دوسری مشابہت یہ ہے کہ اسم الفائل فعل کی طرح کام کرتا ہے تو یہ صفت مشبہ بھی فعل کی طرح عمل کرتی ہے اسم صفت المشبہ اور اسم الفائل میں فرق کیا ہے صفت مشبہ جو ہے وہ صفت کے دائمی ہونے کا مفہوم پائے جاتا ہے اس میں جس میں کوئی پرمنٹ صفت ہو اور اسم الفائل میں صفت کے آرزی ہونے کا مفہوم پائے جاتا ہے یعنی اس میں جو صفت ہوگی وہ ٹیمپریری ہوگی اچھا دی اس کی اور خصوصیات دیکھیں ہم نے یہ دیکھا تھا اسم الفائل میں کہ مختلف ابواب کے اسم الفائل ایک ہی وزن کا تھا یعنی فائلون کے وزن پہ اسم الفائل آتا تھا ثلاثی مجرد میں ہم نے دیکھا کہ چھے کے چھے ابواب ہیں ان کا جو اسم الفائل کا وزن تھا وہ ایک ہی تھا یعنی فائلون لیکن اس میں صفت المشبہ میں مختلف پوزیشنز ہیں اس میں یہ ہے کہ اوزان کا استعمال جو ہے وہ اہل زبان پر ہے اب وہ کس طرح ہے صفت مشبہ میں ابواب مختلف ہو سکتے ہیں ان کے اوزان بھی مختلف ہو سکتے ہیں یعنی اس کا باپ الگ ہے اس باپ کی مناسبت سے ایک وزن ہو گیا اس کا اسی طرح صفت مشبہ میں باپ ایک ہو سکتا ہے اور اوزان اس کے مختلف ہوتے ہیں جیسے یہ خسمہ ہے یہ باپ سمیہ سے ہے تو اس کے دو وزن ہیں خسمن بھی استعمال ہوتا ہے اور خسیمن بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح صفت مشبہ میں ابواب مختلف ہو سکتے ہیں اور وزن ایک ہی ہے جیسے یہاں اسم الفائل میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابواب مختلف ہیں اور وزن ایک ہی ہے تو یہاں بھی دیکھیں بخیلن یہ باپ سمیہ سے ہے بایدن یہ باپ کروما سے ہے اور حریسن یہ باپ ذربہ سے ہے لیکن ان سب کا وزن ایک ہی ہے یعنی ان کا وزن فائلن ہے دیکھیں بخیلن فائلن بایدن فائلن حریسن فائلن صفت مشبہ جو ہے اس کی اور خاصیت یہ ہے کہ یہ عام طور پر افوال لازم سے استعمال ہوتا ہے اور زیادہ تر باپ کروما اور سمیہ سے استعمال ہے اس کا دوسرے ابواب سے یہ فائلن کے وزن پر آتا ہے یعنی ان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا باپ ہوگا تو وہ فائلن کے وزن پر آئے گا ان ابواب سے بھی آسکتا ہے لیکن زیادہ تر دوسرے ابواب سے فائلن کے وزن پر آتا ہے اچھا فائلن کے وزن پر آنے والی صفت جو ہے وہ اسم الفائل کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے جیسے سرین حریسن یعنی جلدی کرنے والا اور لالچ کرنے والا یعنی اس کا جو استعمال ہے وہ بالکل اسم الفائل کی طرح ہے جس میں کام کی کرنے کا مفہوم پائے جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ اسم المفہول کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ اس کی مثال ہے قتیلن قتل ہوا ہوا قتل کیا ہوا جریہن زخمی ہوا ہوا یہ اسم الفائل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ وزن بعض دفعہ اسم الفائل کے وزن پر ایسے فعل سے آتی ہے جس میں ہمیشگی کا مفہوم ہوتا ہے تو یہ ایکسپشن ہے اسم الفائل جو ہے وہ عام طور پر ایسے حفاظ سے ہوتی ہے جس میں ہمیشگی کا مفہوم نہیں ہوتا ہمیشگی یعنی پرمنٹ بلکہ ٹیمپریری ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں ہمیشگی والا مفہوم بھی اس میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی ایکسپشن ہے اس طرح سے باب کروما سے بھی فائل ان کے وزن پر آ جاتی ہے جیسے صحیبہ سے صائبن اور تہورہ سے تاہرن یہ اسم الفائل کا وزن ہے اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ زیادہ تر جو ہے بس اس کی صفات ہیں اور کمپریریجنز ہیں اور اس کے عوضان وغیرہ ہیں وہ یاد رکھنے کی چیز ہے باقی اس میں کوئی کنسپٹ والی چیز نہیں بلکہ یاد رکھنے والی چیز ہے آج ہم یہیں پہ اقتفا کرتے ہیں سبحانک اللہمہ وابی حمدی کا نشد واللہ الہ الا انتہ مستقفیروں کا ونطوبو علیک موسیقی موسیقی